اسلام علیکم کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک ایسا پرندہ بھی ہے جو پیچھے کی طرف اٹھ سکتا ہے اور کیا آپ جانتے ہیں کہ عورت کا وہ کون سا باڈی پارٹ ہے جو ہر دو ماہ با تبدیل ہوتا رہتا ہے آج کی اس ویڈیو میں آپ ایسے ہی امیزنگ فیکٹس کے بارے میں جانو گے اور کہو گے کمال کر دیا یار لیکن آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل تا امیزنگ فیکٹس کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو جلدی سے سبسکرائب کر دیں اور ساتھ مجود بیل کو بھی دبا دیں فیکٹ نمبر ون مگر مچ ایک ایسا جانور ہے جو لوہے کے قل کو نگل سکتا ہے اور یہ نہ صرف نگل سکتا ہے بلکہ اس کا میدہ اتنا مضبوط ہے کہ وہ اس کو ڈائجسٹ بھی کر سکتا ہے قدرت نے اس کے میدے کو کمال کا بنایا ہے ہم سوچ بھی نہیں سکتے فیکٹ نمبر ٹو کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک ایسا پہاڑ بھی ہے جو روزانہ اپنا کلر تبدیل کرتا رہتا ہے اسٹریلیا کے شمال میں ایک پہاڑ جس کا نام آئرس روک ہے اس کی خاص بات یہ ہے کہ یہ پہاڑ روزانہ اپنا رنگ تبدیل کرتا ہے فیکٹ نمبر ٹری عمومن آپ نے دیکھا ہوگا کہ جانور یا تو انڈے دیتے ہیں یا پھر بچے دیتے ہیں لیکن آپ کو اس جانور کب بتاتے ہیں جو انڈے بھی دیتا ہے اور بچے بھی دیتا ہے پلیٹی پاس ایک ایسا جانور ہے جو انڈے بھی دیتا ہے اور بچے بھی دیتا ہے اور یہ جانور زیادہ تر اسٹریلیا میں ہی پایا جاتا ہے فیکٹ نمبر فور آج سے پہلے سعودی عرم میں ایک مرد کو ہی گاڑی چلانے کی اجازت تھی اور عورت کو اجازت نہیں تھی لیکن اب سعودی عرم میں عورت کو بھی ڈرائیمی کی اجازت ہے فیکٹ نمبر فائب کیا آپ کو پتا ہے کہ عورت کی باڈی میں وہ کون سی چیز ہے جو ہر دو ماہ بات تبدیل ہوتی رہتی ہے تو دوستو عورت کی باڈی میں آئی برو ایک ایسی چیز ہے جو ہر دو ماہ بات تبدیل ہوتی رہتی ہے فیکٹ نمبر سیکس ایک پرندہ جسے ہمینگ برڈ بھی کہتے ہیں اور یہ وہ واحد پرندہ ہے جو پیچھے کی طرف بھی اُڑ سکتا ہے اس پرندے کے پار بڑی تیزی کے ساتھ پھڑ پھڑاتے ہیں ایک سیکنڈ میں اسی مرتبہ یہ اپنے پروں کو پھڑ پھڑا سکتا ہے فیکٹ نمبر سیون کہ آپ کو پتا ہے کہ ہماری اس کہنات میں ایک ایسا جانور بھی ہے جو تقریباً سات سو سال تک زندہ رہ سکتا ہے اس کا نام گو ہے اور یہ جانور پانی نہیں پیتا اس کی وجہ سے یہ جانور چالس دل کے بعد صرف ایک کترہ ہی پشاب کرتا ہے فیکٹ نمبر ایٹ آج تک آپ یہی سمجھتے ہیں کہ ساپ ہی ایک زہریلا جانور ہے لیکن آج ہم آپ کو ایک ایسے جانور کا بتائیں گے جو ساپ سے بھی زہریلا ہے اس جانور کا نام ابرونامی مینڈک ہے اور یہ ساپ سے کئی زہریلا ہے فیکٹ نمبر نائن یہ آپ کو پتا ہے کہ ہارتھی اور چوہا دو ایسے جانور ہیں جن کے دانت ساری زندگی بڑھتے رہتے ہیں حتیٰ کے موت تک کہ آپ جانتے ہیں کہ شہد کی جو مکھی ہوتی ہے وہ سرخ پھولوں پر کبھی نہیں بیٹھتی باقی سب پھولوں پر بیٹھتی ہے کیونکہ شہد کی مکھی سرخ رنگ نہیں دیکھ سکتی کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے جسم میں سونا یعنی کہ گولڈ پایا جاتا ہے کہا جاتا ہے کہ ہمارے پاؤں کے ناخن میں سب سے زیادہ سونا پایا جاتا ہے باقی جسم کے علاوہ ناخن میں ہی زیادہ سونا پایا جاتا ہے انسانی آنکھوں اندھیرے سے مکمل طور پر عادی ہونے کے لیے تقریباً ایک گھنٹہ لگ سکتا ہے یہی وجہ ہے کہ پرانے زمانے کے ڈاکو اپنی ایک آنکھ پر پٹی بانتے تھے جیسا کہ پرانے فلموں میں ہم نے دیکھا ہے اور جب اندھیرے میں جاتے تو پٹی کو کھول دیتے چونکہ ان کی ایک آنکھ اندھیرے میں دیکھنے کے لیے پہلے ہی عادی ہو چکی تھی اس لیے انہیں اندھیرے میں دیکھنے کے لیے زیادہ پریشانی نہیں ہوتی ہماری آئیز جو کہ ہمارے جسم کا سب سے اپونٹرٹ پارٹ ہے لیکن کہ آپ جانتے ہیں کہ ایک انسانی آنکھ کا وزن کتنا ہے ایک انسانی آنکھ کا وزن تقریباً سات گرام ہوتا ہے کیا آپ کو پتہ ہے کہ جب ہم سو رہے ہوتے ہیں تو رات کو کتنی مرتبہ سانس لیتے ہیں ایک ریسرچ سے پتہ چلا کہ انسان ایک رات کی نیند میں ساڑھے چھے ہزار مرتبہ سانس لیتا ہے فیکٹ نمبر سیونٹین انسان دو ہفتوں تک بغیر کھائے تو زندہ رہ سکتا ہے لیکن اگر وہ صرف دس دن کے لیے بھی نہ سوئے تو اس کی موت واقعہ ہو سکتی ہے فیکٹ نمبر ایٹی کیا آپ کو پتہ ہے کہ جب ایک انسان مر جاتا ہے تو مرنے کے بعد اس کا دماغ کتنے دیر تک کام کرتا رہتا ہے انسان کے مرنے کے بعد اس کا دماغ دو سے چار گھنٹے تک کام کرتا رہتا ہے فیکٹ نمبر نائنٹی ہم سب لوگ صرف اتنا ہی جانتے ہیں کہ بچے بینہ دانتوں کے پیدا ہوتے ہیں لیکن ایک ایسا بچہ بھی پیدا ہوا ہے جس کے پیدائشک وقت دو دانت تھے یہ بچہ آگے چل کر فرانس کا بادشاہ بنا اس کا نام لوئی چہار دہم ہے فیکٹ نمبر فیفٹی اولو ایک ایسا برندہ ہے جو اپنے شکار کو مکمل طور پر نیگل لیتا ہے اور پھر تقریباً بارہ گھنٹے بعد وہ پار ہڈیاں اور خال ایک گیند کی شکل میں باہر نکال دیتا ہے موسیقی